عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر ایک روز طفان کی ابتدا ہو گئی سب سے پہلے ایک خاص تندور سے جس کی نشاندہی کر دی گئی تھی وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور وہ پانی اتنی تیز رفتار سے اور اتنا زیادہ نکلا کہ اس نے ایستا ایستا نزدیک کے تمام لاکوں کو گھیر لیا اور انہیں سراب کرنا شروع کر دیا پھر زمین کے سوتے کھلتے چلے گئے اور اسمان سے دوروں کی بارش شروع ہو گئی اتنی تیز بارش ہوئی کہ صبح دوپہ شام اور رات بارشی بارشی ہوتی رہی جس کے ساتھ ہی زمین میں پانی چڑنا شروع ہو گیا توریت کے مطابق چالیس دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی چالیس دن روکے بغیر مسلسل سبحانہ شام بارش ہوتی چلی گئی اور زمین سے پانی ابلتا رہا اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا رہا پانچ ماہ تک برابر چڑتا رہا پانچ مہینے تک یہ بارش ایسے ہی ہوتی رہی اور پانی اوپر چڑتا رہا حتیٰ کہ برند ترین پہاڑوں سے بھی پندرہ ہاتھ انچا ہو گیا توریت ہی کے بیان کے مطابق اس وقت حضرت نوح کی عمر چھے سو سال ایک مہینہ سترہ جن تھی مشہور صحابی حضرت عبداللہ بدعباس رتیزت اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفان نوح کے بعد کشتی سے اتنے والے افراد کی تداد اسی تھی اور بعض میں ان اسی لوگوں نے ہی طفان نوح کے بعد عبادی شروع کی انسانیت کو انہوں نے پیدا کیا تمام انسانوں کو انہوں نے پیدا کیا حضرت عدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ بچے تھے مطلب کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ لوگ انہوں نے ہی دوبارہ سے پھر لوگوں کا انسانیت کا آغاز شروع کیا اچھا تو دوستو اگر آپ کو ایسی اور مزید انفارمیٹک اسلامی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور ایک شیئر ضرور کریے گا تینکس فار مواج اللہ حافظ